بولی ووڈ سلوو سکرین پریزنٹنگ ڈا ریون یہ ایک سسپن سائیکلوجیکل کرائم تھریلر ہے یہ کہانی شروع ہوتی ہے سات اکٹوبر سن 1849 سے بولٹی مور شہر کی ایک پارک کی بینچ پر ایک آدمی بیٹھا ہے اس آدمی کا نام ہے ایڈگر ایلن پو یہ اپنی زندگی کی آخری سانسی لے رہا ہے یہ مرنے والا ہے اور یہاں سے پوری کہانی فلیش بیک میں چلی جاتی ہے اور فلیش بیک میں دکھائے جاتا ہے کہ بہت سارے پولیس والے ایک گھر میں جاتے ہیں جہاں پر ایک عورت کا مردر ہو چکا ہے اور جب وہ اس کمرے میں جاتے ہیں جس میں اس کی ڈیڈ باڈی ہوتی ہے تو وہ کمرہ اندر سے بند ہوتا ہے اب پولیس والوں کو یہ لگتا ہے کہ کاتل ہو نہ ہو اندر ہی ہے کیونکہ کھڑکی پر بھی اندر سے کیل لگی ہوتی ہے اور یہاں سے باہر جانے کا اور کوئی راستہ نہیں ہوتا اسی لئے پولیس اب یہاں پر کاتل کو ڈھونڈ رہی ہے اور تب ہی انہیں وہاں چمنی پر اسی عورت کی بارہ سال کی بیٹی کی لاش دکھتی ہے لیکن یہاں پر کاتل نہیں ہوتا سب حیران ہوتے ہیں کہ کاتل گیا تو گیا کا کیونکہ دروازہ اندر سے بندہ کھڑکی اندر سے بند ہے جس پر کیل ٹھکی ہوئی ہے اور یہاں اندر کمرے میں دو ڈیڈ باڈیز ہیں اس کے بعد یہاں پر ایک ڈیٹیکٹیو آتا ہے جس کا نام ہے ایمیٹ فیلڈز اور پولیس والے اسے پورا بیورہ بتاتے وہ کہتے ہیں کہ دروازہ اندر سے بندہ کھڑکی بند تھی اور اندر سے کیل ٹھکی ہوئی تھی پھر بھی وہ قاتل یہاں سے گائب ہو گیا اب ایمیٹ کھڑکی کے پاس جاتا ہے اور وہ کھڑکی کو دھیان سے دیکھتا ہے اور اسے وہاں پر ایک لوگ دیکھتا ہے اور جب وہ اپنے چاکو سے اس لوگ کو دواتا ہے تو کھڑکی کھل جاتی ہے یہ دیکھ کر پولیس والے حیران ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی پولیس والے کہتے ہیں ہم نے اس کھڑکی کو کئی بار دیکھا لیکن یہ سیکریٹ لوگ ہمیں نہیں دیکھا ایمیٹ بولتا ہے کہ شاید مجھے بھی نہیں دیکھتا لیکن میں اس طرح کے جرم سے اس طرح کے سچویشن سے پہلے سے واقف تھا وہیں دوسری طرف ایڈگر ایلن پو کو دکھایا جاتا ہے یہ وہی آدمی ہے جو بالٹی مور کے پارک کی ایک بینچ پر بیٹھ کر اپنی زندگی کی آخری سانسے لے رہے جس کے دماغ کے عطیت میں یہ ساری کہانی چل رہی ہے یہ ایک رائٹر ہے جو بہت ساری مرڈرس میسٹری لکھ چکا ہے لیکن اب اس کے پاس نہ پیسے ہیں نہ اس کے پاس کام ہیں یہ اپنی ایڈیٹر کے پاس جاتا اور وہ بولتا ہے کہ تم نے میرا ریویو نہیں چھاپا اس کا ایڈیٹر بولتا ہے کہ مجھے خونی کہانی چاہیے لوگ یہ پسند کرتے ہیں مجھے تمہارا ریویو نہیں چاہیے ایڈگر کہتا ہے کہ میرے پاس اب کہانیاں نہیں ہیں میں سب کچھ لکھ چکا ہوں ایڈیٹر بھی اسے ساپ ساپ کہہ دیتا ہے کہ اگر تمہیں پیسے چاہیے کام چاہیے تو تمہیں اچھی خونی کہانیاں لے کر آنی ہوگی اور ایڈگر وہاں سے چلا جاتا ہے وہیں شہر میں یہ دکھائے جاتا ہے کہ ایک بہت بڑے کار کھانے میں لکڑی کے ایک تکت کے اوپر ایک آدمی کو باندھا ہوتا ہے وہ چلا رہا ہوتا ہے اور اس کے شریر کے اوپر ایک پینڈولم آگے پیچھے ہو رہا ہوتا ہے جس پر ایک بہت بڑا ہتھیار لگا ہوتا ہے اور وہ دھیرے دھیرے نیچے آتا ہے اور اس آدمی کا قتل ہو جاتا ہے اس آدمی کا نام ہوتا ہے گریس وولڈ اور یہ ایڈگر کا کامپیٹیٹر ہے اب ڈیٹیکٹیف فیلڈز ایڈگر کو پوچھتاش کرنے کے لیے اپنے پاس اپنے آفیس میں بھلا دی اور وہ اسے کہتے ہیں کہ آج سے کچھ دن پہلے ایک عورت کا اور اس کی بچی کا اس کے گھر پر قتل ہو گیا دروازہ اندر سے بند تھا کمرے میں عورت کی لاش پڑی تھی اور اس کی بیٹی کی لاش چمنی سے نیچے لٹک رہی تھی اور کھڑکی پر اندر سے کیلے لگی بھی تھی جس پر ایک سیکریٹ لوگ تھا ایڈگر کہتا ہے کہ آپ میری کہانی مجھے سنا رہے یہ میری کہانی دا مرڈرز ان دا ریو موک کی کہانی ہے دراصل ڈیٹیکٹی فیلڈز نے ایڈگر کی یہ کہانی پہلے سے پڑی تھی اسی لئے جب وہ اس جگہ جاتے ہیں جہاں پر یہ واردات ہوئی تھی اور پوری سچویشن کو دیکھتے ہیں تو انہیں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کھڑکی پر ایسا ہی کوئی لوگ ہونا چاہیے جیسا کہ ایڈگر کی کہانی میں تھا اور اسی لئے وہ اس لوگ کو ڈھونڈ پا دیں اب جب وہ یہاں پر ایڈگر سے بات کر رہے ہوتی تب ہی وہاں پر ان کا سیوگی پولیس والا آتا ہے اور وہ انہیں بتاتا ہے کہ شہر میں ایک اور مرڈر ہو چکا ہے اور وہ اس جگہ جاتے ہیں جہاں پر وہ مرڈر ہوا ہے اور جب وہ اس پوری سچویشن کو دیکھتے ہیں تو انہیں ساپ ساپ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس مرڈر کے طریقے کو بھی ایڈگر کی کہانی جس کا نام پٹ اینڈا پینجولم ہے اس کہانی سے لیا گیا ہے اس کے بعد ایڈگر کے ایڈیٹر سے پوچھا جاتا ہے ایڈگر کا ایڈیٹر بولتا ہے کہ جس کا قتل ہوا ہے یہ اور ایڈگر ایک کامپیٹیٹر تھے لیکن ایڈگر اپنی زندگی میں مکھی سے زیادہ کچھ نہیں مار سکتا اب ایڈگر کو وہاں پر بلائے جاتا ہے اور ڈیٹیکٹی فیلز یہ سمجھ جاتے ہیں کہ جو قاتل ہے وہ ایڈگر کی کہانیاں پڑھ کر ہی خون کر رہے ہیں ڈیٹیکٹی فیلز ایڈگر سے پوچھتے ہیں جس کہانی کے طریقے سے اس آدمی کو مارا گیا ہے اس کتاب میں اور کتنی کہانیاں تھی ایڈگر کہتا ہے کہ بہت ساری اور اس کتاب کا نام تھا تیلز آف ریشیو سینیشن اور اس کتاب میں جتنی بھی کہانیاں ایڈگر نے لکھی تھی وہ سب کی سب مرڈرز میسٹریز تھی ڈیٹیکٹی فیلز ایڈگر کو بتاتے ہیں کہ جو بھی ایک قاتل ہے وہ ہمارا مزاک اڑا رہا ہے وہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ اگلا مرڈر کہاں ہوگا اور وہ اسے ایک ماسک دکھاتے ہیں یہ ماسک اس ڈیڈ بارڈی کے چہرے پہ لگا ہوا تھا جسے پینڈیولم سے مارا گیا ہے اور جب ایڈگر اس ماسک کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے اور یہ بھی ایڈگر کی ایک کہانی ہوتی ہے اس ماسک کے اندر ایک کوٹ بھی لکھا ہوتا ہے اور وہ ڈیٹیکٹی فیلز کو بتاتا ہے کہ میری کہانی میں ایک کردار تھا جس کا نام تھا پروسپرو جو کی بہت ہی ایروگنٹ تھا وہ ایک محفل سجاتا ہے جہاں پر سب ہی بھیش بدل کر آتے ہیں اور وہاں پر موت بھی بھیش بدل کر آتی ہے اور اسی طرح کی کل رات کو ایک پارٹی ہونے والی ہے جہاں پر سب ہی بھیش بدل کر آئیں گے یعنی کہ ماسک پین کر آئیں گے اور یہ پارٹی چارلز ہیملٹن دے رہے ہوتے ہیں اسے اس پارٹی کے بارے میں اس لئے پتا ہوتا ہے کیونکہ وہ چارلز ہیملٹن کی بیٹی ایملی ہیملٹن سے پیار کرتا ہے اور وہ بھی اسے پیار کر دی ہے حالانکہ چارلز ہیملٹن اسے پسند نہیں کرتا آپ ڈیٹیکٹی فیلز چارلز ہیملٹن کے پاس جاتے ہیں اور وہ انہیں شہر میں ہونے والے خون قتل و گارت کے بارے میں بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگلا خون شاید آپ کی پارٹی میں ہو اسی لئے میں چاہتا ہوں کیونکہ میرے کچھ لوگ آپ کی پارٹی میں شامل ہو جائے تاکہ ہم اس خونی اس درندے کو بکڑ سکیں چارلز ہیملٹن انہیں اجازت دے دیتا ہے اور ان کی پارٹی میں ایڈگر بھی جائے گا کیونکہ ایڈگر بھی اب ان کی ٹیم میں شامل ہے اب وہ دن آتا ہے جب پارٹی ہوتی ہے پارٹی آرام سے چل رہے ہوتی ہے تب ہی وہاں پر ایک نکاب پوشت گھوڑی پر بیٹھ کر آ جاتا ہے اور چارلز ہیملٹن کو لگتا ہے مجھے یہ سندیش یہاں پر پہنچانے کے لئے کہا گیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ چارلز ہیملٹن کا آرڈر ہے کہ میں اس طرح سے اس پارٹی میں آؤں اور جب چارلز ہیملٹن اس نوٹ کے فرنٹ میں پڑھتے ہیں تو اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ تمہاری بیٹی اب میرے قبضے میں ہے یعنی کہ چارلز ہیملٹن کی بیٹی ایملی ہیملٹن کو اس قاتل نے آگوا کر لیا ہے جس سے ایڈگر دل و جان سے پیار کرتا ہے اپنی ساری زندگی اس کے ساتھ بتانا چاہتا ہے اور اس نوٹ میں آگے یہ لکھا ہوتا ہے کہ میں ایڈگر کے ساتھ ایک کھیل کھیلنا چاہتا ہوں اسے دوبارہ سے کہانیاں لکھنی ہوں گی اسی طرح کی کہانیاں اور وہ نیوز پیپر پر چھپیں گی اور میں جب بھی کسی کا قتل کروں گا تو وہاں پر ایک سراغ چھوڑوں گا جو تمہیں ایملی تک لے جائے گی اور اگر مجھے کہانی پسند نہیں آئی اس میں حقیقت اور فکشن کا صحیح مشرن نہیں ہوا تو بھی میں ایملی کو مار دوں گا اور اس کے بعد چوہے اور بلی کا کھیل شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ کسی بھی طرح سے ایڈگر کو ایملی کو بچانا ہے یہاں شہر میں ایک اور خون ہو جاتا ہے اور اس کا بھی خون ایڈگر کی ایک کہانی کے کردار کی طرح ہوا ہوتا ہے اس کہانی کا نام ہوتا ہے The Mystery of Mary Roger لیکن اس مدر میں اور کہانی کے مدر میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے کہانی میں عورت کی ڈوب کر مرتی ہوئی ہوتی ہے لیکن اس بار قاتل نے اسے پانی میں ڈوبا کر نہیں مارا بلکہ اس کا گلہ گھوٹ کر مارا ہے اور ساتھی ساتھ اس کے ہاتھ میں خون بھی ہوتا ہے جبکہ کہانی والے کردار کے ہاتھوں میں خون نہیں ہوتا اور جب Detective Fields اس کی تحقیقات کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ عورت ایک تھیٹر آرٹیس تھی اور اس کے ہاتھوں میں خون نہیں بلکہ رنگ لگا ہوا ہے اور یہ دونوں سمجھ جاتی کہ اگلا خون تھیٹر میں ہونے والا ہے اور ایڈگر اور Detective آف تھیٹر میں چلے جاتے ہیں اور جب وہ وہاں پر سبھی کلاکاروں کو گنتے ہیں تو ایک کلاکار ان میں کم ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ وہاں پر سرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جب ایڈگر اوپر جاتا ہے تو وہ خونی ایک بار کو اس کے سامنے آ جاتا ہے لیکن وہ اندھیرے میں ہوتا ہے اس لئے ایڈگر اسے دیکھ نہیں سکتا لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے پکڑتا وہ خونی رسی کھیستا ہے جس سے ایڈگر گر جاتا ہے اور خونی وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد Detective Fields اور ایڈگر اس جگہ کی تلاشی لیتے اور انہیں ایک آلماری میں ایک باکس ملتا ہے جس میں کسی کی کٹیوی زبان ہوتی ہے لیکن انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا وہیں دوسری طرف ایڈگر کے گھر کو لوگ آگ لگا دیتے کیونکہ وہ نیوز پیپر میں سٹوریز لکھ رہا ہوتا ہے اور پورا شہر اب ایڈگر سے نفرت کرتا ہے کیونکہ اسی کی کہانیوں کی وجہ سے یہاں پر قتل ہو رہے ہوتے ہیں اور ایڈگر Detective Fields کے گھر پر رہنے کے لیے آ جاتا ہے اور وہاں پر Detective Fields ایڈگر کو اس آدمی کے بارے میں بتاتے ہیں جو دھیٹر سے گائب ہو گیا تھا وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سیلر تھا ایک شپ میں کام کرتا تھا اور اس شپ کا نام تھا فورٹیو ناٹو یہ نام سن کر ایڈگر حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اسی کی ایک کہانی میں ایک کردار کا نام فورٹیو ناٹو تھا جو اس کی ایک کہانی The Cask of Ementilado کا کردار تھا یہ کہانی بدلے کی ہوتی ہے جس میں فورٹیو ناٹو کو شہر کے نیچے جو سرنگی ہوتی ہے وہاں پر ایک باکس میں بند کر کے زندہ چنوا دیا جاتا ہے اور ایڈگر کہتا ہے کہ ایسی جگہ اس شہر میں زمین کے نیچے ہے جہاں پر پانی کی سرنگیں ہیں ہمیں وہاں جا کر دیکھنا ہوگا اور یہ پوری ٹیم کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد وہ دیکھتے کہ وہاں پر ایک دیوار جو نئی چینی ہوتی ہے اس کے اندر ایملی کی ڈیڈ باڈی ہے لیکن جب وہ اسے دھیان سے دیکھتے ہیں تو وہ ایملی نہیں ہوتی بلکہ یہ وہ تھیٹر آرٹسٹ ہوتا ہے جو گائب ہو چکا ہوتا ہے اور اسے ایملی کے کپڑے پینا کر مار کر دیوار کے اندر چین دیا ہوتا ہے یہاں پر ڈیٹیکٹیف فیلڈز کو وہ قاتل بھی دیکھتا ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے لیکن وہ اس کی شکل نہیں دیکھ پاتے اور وہ اس کا پیچھا کر دے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے پکڑ پاتے وہ قاتل انہیں یہاں سے چکمہ دے کر نکل جاتا ہے اب جب بھی اس باڈی کی سناک کر دے تو دیکھتے ہیں کہ اس کے موں میں زبان نہیں ہوتی اور جو زبان انہیں تھیٹر میں کٹی ہوئی ملی تھی وہ اسی آدمی کی ہوتی ہے اور ساتھی ساتھ اس آدمی کے موں میں ایک گھڑی بھی ہوتی ہے جو ایمیلی کے پتار چارلز ہیملٹن کی ہوتی ہے جو پارٹی کے دوران چوری ہو گئی تھی اور ساتھی ساتھ اس آدمی کی پیٹ پر ایک نقشہ بھی ہوتا ہے جو عام طور پر سیلر اپنے پیٹ پر بنوا لیتی لیکن اسی نقشے پر ایک خاص جگہ پر نشان ہوتا ہے اور ایڈگر سمجھ جاتا ہے کہ یہ ایک نیوگیشن ہے ایک جگہ کی لوکیشن ہے اور وہی پر ایمیلی ہوگی اور یہ سب کے سب ایمیلی کے ڈیڈ کے گھر جاتے اور وہاں پر وہ اس لوکیشن کو ڈیکوڈ کر دیں کیونکہ گھڑی کی سویاں ایک خاص پوائنٹ پر آکے رکی ہوتی ہے اور اس پوائنٹ کے حساب سے اور جو اس آدمی کی پیٹ پر نقشہ تھا جہاں پر نشان تھا اس کے حساب سے انہیں اس لوکیشن کا پتہ چل جاتا ہے جہاں پر ایمیلی کو ہونا چاہیے اور یہ جگہ ہوتی ہے ہولی کروس چرچ اور یہ سب کے سب اس چرچ میں پہنچ جاتی ہیں اور جب بھی وہاں پہنچ تھے تو وہاں پر وہ قاتل بھی ہوتا ہے لیکن وہ یہاں پر ایک پولیس والے کو مار کر اور ساتھی ساتھ ڈیٹیکٹیو کو گولی مار کر زخمی کر کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے حالکہ ایڈگر اس کا پیچھا کرتا ہے لیکن ایک بار پھر سے وہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے یہاں چرچ میں انہیں ایک قبر بھی دیکھتی ہے جس میں ایملی کا نام لکھا ہوتا ہے لیکن وہ قبر کھالی ہوتی ہے کیونکہ ایملی ابھی بھی زندہ ہے ایڈگر کو اس بات کا بہت دکھ ہوتا ہے کہ اس کی کہانیوں کی وجہ سے اس کا پیار ایملی آج اس کی جان خطرے میں ہے اور وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اکبار کے لئے آج ایک اور کہانی لکھے گا وہیں دوسری طرف یہ دکھائے جاتا ہے کہ ایملی کو جس بخصے میں بند کیا ہوتا ہے وہ اس بخصے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے لیکن تب تک وہ قاتل وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ ایملی کو بھی ہوش کر دیتا ہے یہاں ایڈگر اپنی کہانی پوری لکھ چکا ہے اور اس کہانی میں وہ یہ لکھتا ہے کہ ایملی کی جان کے بدلے وہ اپنی جان دے دے گا وہ صبح زہر کھا کر مر جائے گا اور جس کے بدلے قاتل ایملی کو چھوڑ دے گا یہ کہانی وہ پریس میں چھپنے کے لئے دی دیتا ہے حالانکہ یہاں کا جو ٹائپ ریٹر ہوتا ہے وہ منع بھی کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں تمہاری کوئی گلتی نہیں ہے اور تب ہی وہاں پر ایڈیٹر ہینری آ جاتا ہے اور وہ ہینری کا گلہ پکڑ لیتا ہے کیونکہ ہینری اسے مجبور کرتا تھا کہ وہ اس طرح کی کہانیاں لکھیں جبکہ ایڈگر اس طرح کی کہانیاں نہیں لکھنا چاہتا تھا وہ ریویو لکھنا چاہتا تھا لیکن ہینری اس کے ریویوز کو نہیں چھاپتا تھا ہینری ایڈگر کو کہتا ہے کہ تم پاگل ہو چکی ہو میں تمہیں جیل بھیجوا دوں گا اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے ایڈگر اگلی صبح چھ بجے اپنے گھر پہنچتا ہے اس کی میٹ اسے نیوز پیپر دیتی ہے اور ساتھی ساتھ وہ کہتے کہ آپ کے لیے ایک لیٹر بھی آیا ہے یہ لیٹر اسی قاتل کا ہوتا ہے جس کے لیے اس نے رات کو کہانی لکھی دی جس کے پاس ایملی ہے اور اس لیٹر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہمیں تمہاری شرط منظور ہے یعنی کہ ایملی کے بدلے جو وہ خود کو مارنا چاہتا ہے وہ قاتل نے اس کی شرط کو منظور کر لیا ہے ایڈگر میٹ سے پوستا ہے کہ یہ لیٹر کا واہ تھا وہ کہتے ہیں کہ اگبار آنے سے پہلے ایڈگر بولتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ اگبار کے نیچے پڑا تھا ایڈگر لیٹر کو دھیان سے دیکھتا ہے اس میں پانی کی کچھ بوندے ہوتی ہیں اور وہ اپنی میٹ سے پوستا ہے کہ رات کو بارش آئی تھی وہ کہتے ہیں کہ ہاں اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ لیٹر اگبار کے آنے سے پہلے آئے تھا کیونکہ اگبار پوری طرح سے سوکھا ہوا تھا یعنی کہ اگبار بارش ہونے کے بعد آیا اور لیٹر اس سے پہلے آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگبار بٹنے سے پہلے ہی اس قاتل نے اس کہانی کو پڑھ لیا تھا اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ قاتل کوئی اور نہیں بلکہ نیوز پیپر کا ایڈیٹر ہینری ہے اور وہ اس جگہ پر جاتا ہے لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ہینری کا کسی نے قتل کر دیا ہے اور اب صرف ایک شخص بچائے جسے اس کہانی کے بارے میں پہلے سے پتا تھا اور وہ ہوتا ہے یہاں کا ٹائپ رائٹر جس کا نام ہے آئیون رائنولز اور وہ اسے گن پوائنٹ پہ لے لیتا ہے آئیون بتاتا ہے کہ میں تمہارا بہت بڑا فین تھا اور جب تم نے کہانیاں لکھنا بند کر دیا تو اس سے میرا دل پوری طرح سے ٹوٹ گیا اور مجھے اسی لیے یہ راستہ اکتیار کرنا پڑا اور اب ایوان ایڈگر کو زہر پینے کے لیے کہتا ہے ایڈگر اسے مار نہیں سکتا اگر اس نے اسے مار دیا تو وہ ایملی کو بھی ہمیشہ کے لیے کھو دے گا ایوان ایڈگر سے اس کی گن لے لیتا ہے اور اسے زہر پینے کے لیے کہتا ہے اور ایڈگر کو زہر پینا پڑتا ہے کیونکہ وہ کسی بھی حالت میں ایملی کو بچانا چاہتا ہے دراصل ایوان رونالڈ ایک سائیکو ہوتا ہے اس نے اپنے پتا کو بھی زہر دے کر مارا ہوتا ہے اور ایڈگر کی کہانیاں اس کے دماغ پر اس طرح سے ہاوی ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ ان کہانیوں سے باہر نکل ہی نہیں پا رہا ہوتا ایوان جانے سے پہلے ایڈگر کو ایک کوٹ پڑھ کے سناتا ہے جو اسی کی ایک کہانی کا ہوتا ہے اور یہ کوٹ ہوتا ہے دہ ٹیل ٹیل ہارٹ کا اور اس کوٹ کو سننے کے بعد ایڈگر سمجھ جاتا ہے کہ ایملی یہی نیچے تہکانے میں کیونکہ اس کہانی میں بھی ایسا ہی گستہ اور ایڈگر نیچے تہکانے کا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے اور وہاں پر اسے ایملی مل جاتی ہے جو لگ بگ مرنے ہی والی ہوتی ہے لیکن ایڈگر اسے بچا لیتا ہے ایڈگر اسے بہار لاتا ہے اور کچھ ہی دیر بعد وہاں پر پولیس والے ایمبولینس سب آ جاتے ہیں اور وہ ایملی کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں لیکن وہاں پر ایڈگر نہیں ہوتا اور اس کہانی کا پہلا سین دکھائے جاتا ہے جہاں پر ایڈگر ایک پارک میں ایک بینچ پر بیٹھ ہے اور وہ اپنی زندگی کی آخری سانسے لے رہے کیونکہ ایڈگر جانتا ہے کہ اب وہ نہیں بچے گا تب ہی وہاں پر ایک آدمی آتا ہے اور وہ پہچان لیتا ہے کہ رائٹر ایڈگر ہے وہ ایڈگر سے پوچھتا ہے کہ میں آپ کے لئے کچھ کر سکتا ہوں ایڈگر اس آدمی کو کہتا ہے کہ تم ڈیٹیکٹی فیلز کو کہنا کہ اس آدمی کا آخری نام یعنی کہ اس کا سر نیم رینلز ہے اور اس کے بعد ایڈگر کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں وہ آدمی ایڈگر کو ہسپیٹل لے آتا ہے اور جب ڈیٹیکٹی فیلز ہسپیٹل میں آتا ہے تب تک ایڈگر مر چکا ہوتا ہے وہ اس دنیا سے جا چکا ہے اور ڈاکٹروں سے بتاتے ہیں کہ مرنے سے پہلے یہ صرف ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ فیلز کا آخری نام رینلز ہے اور فیلز سمجھ جاتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا اور فیلز ایوان رینلز کو جو کی شہر چھوڑ کر جا رہا ہوتا اسے ڈھون لیتا ہے اور اسے گولی مار کر اس کا خاتمہ کر دیتا ہے اور اس طرح سے وہ سیریل کلر کا خاتمہ ہو جاتا ہے یہ فلم 2012 میں ریلیز ہوئی تھی IMDB پر اس کی ریٹنگ ہے 6.4 اس فلم کا بجٹ تھا 26 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس نے کمائی کی تھی 30 ملین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئے ہوگی